بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفرومیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھئیو اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ہماری گندم کی فصل میں سٹے بن چکے ہیں اور جو ہے وہ بور وغیرہ بننے کے بعد ختم ہو گیا ہے اب ہم کون سی سپریے کریں اور اس وقت ہم پانی لگا دیں یا نہ لگائیں دیکھیں کسان بھئیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھٹکا طریقہ ذہن میں رکھیں کہ جو نائٹروجن والی کھا دیں ہیں وہ آپ نے گوب سے پہلے پہلے دینی ہے اس کے بعد اگر گنجائش نکلتی ہے تو وہ پوٹاش یا سلفر وغیرہ کی خاد ہے جو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں یا سپریے کر سکتے ہیں اب آپ اگر آپ نے ایس او پی یعنی پوٹاشیم سلفیٹ لیکوڈ حالت میں یا پاڈر کی شکل میں کوئی ایک استعمال ابھی تک نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ دو کلو دانے دار جو ایس او پی ہے اس کو آپ سپریے کر سکتے ہیں یا ایک لیٹر پوٹاش جو 30% والی ہے اس کو آپ سپریے کر سکتے ہیں نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ جتنی ہماری فصل کو لگ جائے وہ بہتر ہے اس کے بعد ہم آجے پانی کی طرف تو کسان بھئیو کوشش کریں کہ جب دانے بن رہے ہیں دودھی حالت میں دانوں کو پانی کی ضرورت ہے لہذا اس وقت گندم کی فصل کو پانی ضرور لگائے خاص طور پر ایسی فصلے جہاں پر ریتلی زمین ہے وہاں پر تو پانی برپور لگا دیں یعنی جہاں پر پانی زیادہ دے ٹھہرا رہتا ہے وہاں آپ تھوڑا نارمل پانی لگائیں کیونکہ ان دنوں میں سٹا جیسے جیسے وزن لیتا جائے گا ویسے ویسے اس کے گرنے کا خطرہ بھی بڑھتا جائے گا لے کر ہم خوشک یعنی سوکا بھی نہیں دے سکتے اور بہت زیادہ پانی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو لہذا کسان بھئی اس وقت پانی کی ضرورت بھی ہے جب دانیں بن رہے ہیں دودھیہ حالت میں ہیں تو اس وقت پانی کا لگانا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ